اسلام علیکم ناظرین جس پر امید رمیز سے کہتی ہے کہ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی تمہارے لئے یہی بہتر ہوگا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ تو دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ امید اپنے والد کے پاس آتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ مجھے محراب سے ملنا ہے میں محراب کے بغیر نہیں رہ سکتی اور وہ مزید کہتی ہے کہ آپ میری محراب کو واپس لے آئیں جس پر امید کا والد کہتا ہے کہ محراب سے جدائی کو اپنا مقدر سمجھو اور اسے جتنا جلدی ہو سکے قبول کر لو یہ کہہ کر سلیم وہاں سے چلا جاتا ہے جی دوستو آپ کیا چاہتے ہیں کیا امید رمیز کو معاف کر دے یا نہیں ہم سے اپنی راہ ایک کمیٹس میں ضرور شیئر کریں اور ویڈیو پساندان پر اسے لائک کریں اور مزید پاکستانی ڈراماز کی اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل ڈراماز ریویو کو سبسکرائب کریں